ملتان میں وائز ایلیمنٹری سکول آغاپور کے سامنے کودے کے ڈھیر لگ گئے علاقہ مکینوں کے ساتھ ساتھ سکول آنے والے بچوں کے بھی بیماریوں سے متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے مزید جانے کے ابراہیم خان سے ابراہیم بتائے گا ملتان میں وائز ایلیمنٹری سکول آغاپورا ملتان جو کہ بوائز کا سکول ہے گورنمنٹ کا اور اسی کے سامنے جو ہے سڑک کروز کر کے شہر کے اندر مین سڑک کے اوپر جو ہے وہ فلتھ ڈیپو جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اگر آپ میرا کامرامین آپ کو دکھا سکے یہ کنڈیشن ہے جی یہاں پر سکول کے سامنے ہی جو ہے فلت ڈیپو بنایا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی یہ کھوڑا جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے یہی شکایات آ رہی ہیں کہ اس علاقے میں تافن جو ہے بہت زیادہ پھیل رہا ہے بیماریاں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل رہی ہیں اگر میرا کامرامین آپ کو دکھا سکے تو یہ کنڈیشن ہے ساری کے پورا جو ہے وہ کھوڑے سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اور یہاں کے علاقہ مکین بھی پریشان حال ہیں اسی والے سے یہی شکایت کرتے ہیں کہ یہ جو فلت ڈیپو ہے یہ باہر ہونا چاہیے علاقے سے ہمارے ساتھ موجود بھی ہے ان سے جانتے ہیں بھائی ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس معاملے کے بارے میں آپ بدبو بہت ہے باہر کند پھیک دیتے ہیں کھوڑا پھیک دیتے ہیں اس پر کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی کوئی پیروائی نہیں ہوتی اس کی سمجھ گئے سکول سامنے ہیں ہماری دکانے سامنے ہیں یہ خان صاحب کا گھر ساتھ ہے بچے بیمار ہو جاتے ہیں برا حال ہے یہ مانتے کوئی نہیں ہے شنوائی نہیں ہوتی برا حال ہے بہت شکریہ ابراہیم احمد پور شرکیہ محلہ اسلام پورا کے علاقے مکینوں کا عام انسپل انتظامی کے خلاف اتجاجی مظاہرہ مزید جانے گے عمران اکبر سے عمران کیا مطالبات ہیں شرکیہ گئے محلہ اسلام پورا کی بات کی جائے تو انتہائی جو ہے برے حالات ہیں سیوری نظام انتہائی جو ہے وہ خراب ہیں لوگ جو ہے عرصہ ایک سال سے پریشان ہیں مزید شہریوں سے جانتے ہیں علاقہ مکین سراپہ اتجاج ہیں بھئی کیا کہنا چاہیں گے کتنے عرصے سے پریشانی ہیں اور کیوں ابھی تک انتظامیہ کام نہیں کر رہی جی ایک سال کے لگ بگ ہو گیا یہ روڈ کا یہی حال ہے لوگوں کا گزرنا محال ہے ہاتھ ساتھ معمول بن چکے ہیں کاروبار مکمل بند ہو گئے ہمارے بے روزگار ہو گئے ہیں یہاں سے کوئی جب گزرے گئے نہیں تو کیسے کاروبار جو اسکور کیسے کاروبار چلے گا جی آپ بتائیے گا کاروبار کیسے چلے گا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے